بس یہاں یہی کہوں گی بہت ساری کلوتی بیٹیاں اگر دیکھ رہی ہوں گی اور نہ کچن میں کبھی امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں گی سونے دنا امی کیا ہے تو چلیں لاد اٹھا لیں کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبار انہوں نے بھی دیکھا ہے اچھا وقت اور سب کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے لیکن اس برے وقت کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہی تو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو دنیا میں بیجا ہے کہ ہم اپنے دماغ سے اس کو ٹیکل کریں اور اپنی زندگی کو آگے پڑھیں اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک پیکج ہم نے ابھی عریبہ تمہیں دیکھ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے شکر گزاری کا ایلمنٹ آ رہے تمہیں دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر شکر گزاری کا ایلمنٹ آ رہے اگر تمہیں بھی ایک پیکج دکھاؤں گی کہ اس پیکج کو دیکھ کے تم بھی اللہ کا اور شکر ادا کرو گی کہ میرے پاس جو ہے وہ بہت بہتر ہے ایک عورت کو اگر تھیلے کو دھکا لے جانا لگانا پڑے اور اس طرح اپنی کمائی کا ذریعہ بنائے تو کیسی زندگی گزرے بہت آسان لگتا ہے آپ کو کہ کسی کے ہاگے ہاتھ پھیلا کر اپنے خرچوں کو پورا کیا جا سکتا ہے لیکن ان سے پوچھیں جن کے اندر یہ شرم ہوتی ہے کتنا اپنے آپ کو مار کے ہاتھ پھیلانا ہوتا ہے مگر ہمارے ہاں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو میں سیلوٹ کرنے کو تیار ہوں کیونکہ انہوں نے شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈا شاید یہ والا کام مشکل ہو دھوپوں میں کھڑے ہو کے کمائی کرنا مشکل ہو لیکن اپنی انا کو جو تسکین ملتی ہے محنت کی روٹی کھا کر اور جس سکون کی نیند آتی ہے وہ میرا خیال سے ان سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا پھائے گا آسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین اور ٹھیک سکر روٹی کونکتا ہے